بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علیہ و صحابی بارک و سلیم سلاتاً و سلاماً لے گئے میں سید نیم الدین اور یہ میرا چینل ہی سید نیم الدین ہے چینل کا نام سید نیم الدین ہے سید نیم الدین کے صدا بہار باتیں سنئے سنائیے دیکھئے شیئر کیجئے گھنڈی وجائیے اور یہ میں ڈال رہا ہوں سرکار غوث بنگالہ کی نئی کتاب شوان حیات غوث بنگالہ پاتھ بائی پاتھ ڈال رہا ہوں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے ہاستانے سے ما مریدان برترے دو اسکرم امیدوار دل برے دل جوے مایا یا شا شمشدین توی بندے ناتما کو جوان کیجئے سرکار اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علیہ و صحابی بارک و سلیم سلاتاً و سلاماً یہ سرکار گئے پندوہ شریف اور وہاں ٹھہرے یہ پارٹ ایک سو پہتالیس کہیں پارٹ وغیرہ میں گلتی ہو تو صفحہ نمبر ملا لیجئے اور یہ دیکھئے سرکار یہ سب گنجے نبات قاشم اسرار سید نا علاو الحق المتوالدین علیہ جوان وہ فیضان ہے جو اپنے محبین کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے اگر آپ لوگوں میں ساتھ لیتا تو شاید یہ التفات شہانہ نہیں ہوتے پھر اس عالم کیف و سرور میں آپ سرکار غوثیت محب شہنشاہ بغداد اور اپنے درد دل و منقبت سے گلدستہ سجا کر یوں پیش کیا یہ سرکار نے اللہ لوگ پنڈویت نے پڑھا تھا اللہ مسلح علیہ سیدنا مہانہ محمد نبیل امی والی و حسابی بارک وسلم الہی خیر گردانی با حق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی با حق محبوب سبحانی یا قطب یا غوث العظم یا ولی روشن ضمیر بندہم درماندہم جستو ندارم دستگیر بردرے درگاہ والا سائلم یا افتاب خاطرے ناشاد راکن شاد ہے پیران پیر غوث العظم بمنے بے سرو ساما مددے قبل اے دی مددے کعب اے امام مددے اللہ مسلح علیہ سیدنا مہانہ محمد نبیل امی والی و حسابی بارک وسلم صلاة و السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ یہ سرکار غوث بنگالہ نے سرکار میں غوث پاک کے سان میں یہ پڑھا اور نہ مجھے اچھی اردو آتی ہے اور نہ اچھی فارسی اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں ما مریدان بردرے تو اسکرم امید وار دل برے دل جوے مایا یا شاہ شمشد جن توی یا سرکار لوگ کچھ غلطی ہو تو ما فرما دیں اور فارسی جاننے والے اچھے انداز سے پڑھیں اس کو اللہ مسلح علیہ سیدنا مہانہ محمد نبیل امی والی و حسابی بارکس اور پوری یہ دعا ہے خدا را اے شہ جیلا نگاہے آمین یا سرکار کرم کیجئے خدا را اے شہ جیلا نگاہے بہال این غلام خبیش گاہے تُو ہی سے خل سیخو شاہ شاہاں تُو ہی سے خل سیخو شاہ شاہاں تُو ہی غوث جہاں او قطب دورا تُو ہی غوث جہاں او قطب دورا تُو ہی حاجت رواے درد مندہ تُو ہی حاجت رواے درد مندہ تُو ہی حاجت رواے درد مندہ لہم آمین تُو ہی مشکل کشائے مست مندہ تُو ہی مشکل کشائے مست مندہ تُو ہی مشکل کشائے مست مندہ نما دیدار پرانوار مارا نما دیدار پرانوار مارا بہاو جے معرفت بردار مارا چُبہ لطفے تمارا آتا شامس الحمدلہ چُبہ لطفے تمارا آتا شامس ازا دردو جہاں کارم تمامس تُو ہی حستی سید حسنی حسینی تُو ہی حستی سید حسنی حسینی تُو شیرِ کبریا را نورِ اینی تُو ہی شیرِ کبریا یا نورِ اینی برو تاریف تُو از حد نین شاہ دیکھتے ہیں انسان کے حد سے باہر غوث پاک کی تعریف کریں آپ ماں بھی سید باپ بھی سید اب حسنی حسینی جے تُو ہی حستی سید حسنی حسینی تُو شیرِ کبریا را نورِ اینی حسین علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ سرکار غوث پاک کا ہے برو تاریف تُو حد انسان برو تاریف تُو از حد انسان کے حد میں نہیں ہے کہ سرکار غوث پاک کی تعریف کریں برو تُو سیف تُو از سر بیتا سرکار فرمارا ہے منم افتاد در دریائے غفلت برو آور مراع از عین رحمت بحال زار شمشدین نظر کن بحال زار نعم الدین نظر کن یا سرکار بحال زار شمشدین نظر کن بحال زار نعم الدین نظر کن زمیر اسراء محیط بحر برکن میں نے صرف نو شیروں پر اتفاق کیا ورنہ اس منقبت کے اکیس اشار ہیں اور اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد نبی الامی والی وآلہ صاحب ہی بارک و سلم صلات و سلامہ دیکھئے ہر شیر وجد و قیف کا ابلتا ہوا شرچشمہ ہے پرانی کتاب میں نے ڈالا ہے اس میں پورے اکیس اشار میں نے ڈالے ہیں وہ چینل کا نام ہے صدا بہار اسلام صدا بہار اسلام بولی گا چینل سامنے آ جائے گا اس میں میں نے دو ست چالیس پارٹ میں پرانی کتاب ڈالا ہے اور اس میں پورے اکیس اشار ہے ہر ایک شیر وجد و ابلتا ہوا شرچشمہ ایسا وضع ہوتا ہے کہ حضور غوث بنگالہ چشم بہ غوث سکلین رضی اللہ تعالیٰ کا ایک چشمہ صافی ہیں جناب حضور نور دیدہ محبوب الہی سیدنا علاؤ الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ رحمد اللہ کی بارگاہ سے فیضیاب ہونے کے بعد ہی سے آپ غوث کے لقب سے زیادہ مشہور ہوئے مردین اپنے بیگانے نے سب ہی آپ کو غوث بنگالہ کہنے لگے چنانچہ آپ کے تمام القابات پر غوث بنگالہ کا لقب غالی آ گیا اصل نام فضلحق فضلحق ہما عالم میرا پیر کا سارے عالم میں میرے اوپر کمر ہے کرم ہے فضلحق ہما عالم آپ کا پکارو نام سمشدین یا شمو القابات میں قطبِ حدایت غوث زمان سبھی نام سبھی نام لوگ بھول گئے اور زبان پر صرف ایک کی لقب بطور نام باقی رہ گیا وہ ہے غوث بنگالہ گرچی ہے ترکیم بھی پسندیدہ نہیں ہے مگر غلط العوام فصیح کے پیر سے نظر یہ لقب مشہور زمانہ ہو گیا سرکار غوث بنگالہ اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی و صحابی بارک و سلیم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم